رحیم لیسا علیکم جناہ ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت فیہا مطاؤ لکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ بعد از حمد و صلاة خطبہ دے اندر سورت النور دی ایک آیہ مقدسہ دے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شر فاصل کیتا ہے انہا دا تعلق ساڑھے پچھلے درس نالے پچھلے درس ویچ ذکر و ایاسی کسے دے گار ویچ داخل ان لگیاں اجازت لینہ کتنا ضروری اور اجازت لینے دے آداب کینے انہا کلمات چل اللہ تبارک وطالہ نے ایسیاں جگہ جتھے بنیاں نے ریائش اختیار نہیں کیتی ہندی مستقل عوامی جگہ اندیاں نے انہیں چگر کوئی بندہ بغیر اجازت تو داخل ہو جاندہ ہے کہ کی شرعی حکمیں مثلا مسافر خانے بنے اندینے شہرائیں چے یا سرائے اندینے جتھے بندے انتظار وغیرہ کردے مسافر لوگ یا ہوتلز وغیرہ اس طرح انگی جڑیاں جگہ نے انہا ویچ اگر کوئی بندہ اجازت لے تو بغیر داخل ہو جاندہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لیسا علیکم جناہ انتا دخلو بیوتا غیر مسکونت فیہ متاؤ لکم او جگہ او گھر جتھے کسے دی سکونت نہیں رہیش نہیں ہے انہا ویچ اگر تسی داخل ہو جاندہ بغیر اجازت تو تو اڈے ذمہ کچھ گناہ نہیں انہا انہوں استعمال اچ لیا مندہ تو انہوں اختیار ہے بھی پہلے امومی ان دے سن مسافر خانے انہا دے اخراجات بھی نہیں دینے پہندے سی انہا اکثریت شہر ہیں جو مسافر خانے پرائیویٹ بنینے یا سرائی خانے لیکن کیونکہ انہا دیکھ بال وغیرہ واسطے افراد رکھے نے اخراجات ان دینے بجلی دے بل وغیرہ وہ لوگ اپنے چارجز اگر لیندے نہیں تھے انہا دا چارجز لینہ حق بجانی بے لیکن اگر کوئی بندہ انہا دے مین دروازے تو بغیر اجازت تو بھی اندر داخل ہو جاندہ تو کوئی عرج نہیں ہے لیکن انہا دے کیونکہ ایک رول اگر ریسیپشن وغیرہ بنی ہوندی ہے اتھے سارا نظام ہو جاندہ ہے مین مسئلہ ہے کہ دروازے تو اندر داخل ہونا بغیر اجازت تو ایسیاں جگہ تھے کیونکہ مستقل رہیش کوئی نہیں ہوندی بندیاں دی اس وقت دے داخل ہو سکتے ہیں ہاں جڑے گئے انہا دے رومز بغیرہ بنینے انہا رومز بھی چگر کسے جانا میں تو اتھے دا اجازت لینے ضروری ہے کیونکہ اتھے دے بندیاں دی رہیش ہی اندر ہے جڑے گئے انہا دے مین انٹر سے اتھے داخل ہو انہا دے اجازت دی ضرورت نہیں ہے رومز دی طرف پہلے بھی اشارہ کیتا سی کہ اگر بندہ اپنے گاروچ بھی کسے کمرے داخل ہونا چاہتا ہے اس کمرے چفراد موجود نے اجازت لینہ کتنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریمی چرشاد فرمایا اے بھی سورہ نور دے اندر ہے علماء نے بقاعدہ فرمایا کہ اپنیاں بچیاں نو سورہ نور دے تعلیم لازمی دیو اگر انہاں با حیاء بنانے با پردہ بنانے تے سورہ نور دے تعلیم انہاں لازمی دیو بچیاں نے تے لینی لینی ہے نا لیکن بچیاں دے بار علماء نے خصوصی طور تے فرمایا سورہ نور دے تعلیم انہاں لازمی دیو اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عداب بیان فرمائے اور خصوصی طورتیں اگر کوئی برائی وال چلا جاندہ ہے اس دی سزا بھی بیان فرمائیے جس وقت اس ساریاں چیزیں ذہنی چون گیاں اس وقت معاملہ درست رہے گا لیکن اج مسئلہ کی یہ مین اسی بچیاں چھوٹیاں دے جڑے لباس پہنا رہے ہیں اگرچہ جڑی نبالیگا بچیے اس دہ شری پردہ لازم نہیں لیکن علماء نے فرمایا کہ فی زمانہ جتنا سخت فتنہ ہے انہو پردیچ بچپنچ رکھو گے نا جو یہ بالیگا ہوئی دے زینیچ ایک چیز پختہ ہوئے گی کہ میں پردیچ رہنے بچے دے زینیچ جڑا نقشک کسی چیز دا آجاندہ ہے وہ اس نو جلدی قبول کردہ ہے اگر بچیاں نو چھوٹیاں نو گرائن جس طرح جس طرح لباس بزار دے ریڈی میٹ ملدے نے پہنا دیتے جاندے نے وہ سمجھ دی یعنی ایسا ڈا لباس ہے جس ویلے وہ وڈیگا ہوندی یعنی ہے تک کاردہ کوئی فرد اگر انہو کہندہ ہے کہ پردہ کرو کیونکہ انہو دے زینیچ پردی اللہ لباس آیا ہی نہیں پہلے اس تو بعد زہر قاتل نے ڈرامے ڈرامے ویہ کے وہ سمجھ دی یعنی کہ ڈرامے آئیچے اولادہ ماں باپ دے مخالف بول رہی ہیں دی یعنی پینا پر آدھے مخالف بول رہی ہیں دی یعنی بی بی شور دے خلاف لگی ہون دیئے وہ ساریا چیزوں نے دے زینیچے زہر دے طور دے انجیکٹ ہو چکی ہیں دی جس وقت اساں کم آنگے کہ اے کام کرو جس طرح ڈرامے آئیچے مخالف بول پہن دی یعنی ساریا ہم اے بھی کہن دی یعنی کہ سانو تسی کون ہون دی اور روکا نہ لے ایک بزرگ سن مولانا ابو دعود محمد صادق رحمت اللہ تعالیٰ گجران انہوں نے بہت زیادہ تبلیغ کیتی سی اور ہر بندے دی خیرخواہی کیتی انہوں نے معمول ہون دا سی کہ روزانہ تبلیغ بزارہ مچ بھی جا کے کر دے سی تجڑیاں خواتین باپ پردہ نہیں ہون دیاں سی انہوں نے پردے دی تلقین کر دے سی کسے عورت نے انہوں نے کہا دیتا تو انہوں کیڑی مسئیبت پئیے تو اسی اپنے کاردی خبر لو انہوں نے فرمایا کاردی منہ خبر بڑی ہے مسئیبت منہ اور کوئی نہیں میری ڈیوٹی لگی ہے تو انہوں دسنا وہ خاتون کہلیں کنے ڈیوٹی لائی ہے میں انہوں جا کے پوچھ لینی ہا انہوں نے فرمایا میرے راب نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ راب نے سانو قرآن اچ کیا وے کنتم خیر امت اخریدت لن ناس تعمرون بالمعروبتن ہونان المنکر کہ توسی بہترین امت تاؤ جس ویلے نیکی داو کم دوگے تے برائی تو منہ کروگے تے اساں بہترین امت بچ رہنا چانے یا اس واس تے میں تنو تلقین کر رہا اوستی بعد اللہ دا فضل ہو ایسے کہ گجرنال شہر اچھ انہ دا جڑا بازار سی اتھے کہنے نے اللہ ماشاء اللہ کوئی زیادہ بے حیاء ہوئے تے لگا لے وگر نہ خواتین باپردہ ہو کے گزر دیں گا سانا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم اچھ ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لیستعذینکم اللذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغ الخلوم منکم ثلاث مرات اے ایمان والیو جیڑے توڑے چھوٹے غلام خادم نے یا توڑے اپنے بچے نے جیڑے ایے بلوگت دی عمر نو نہیں پہنچے جوانی دی عمر نو نہیں پہنچے انہویں اگر اجازت لینی ہے تے ترے واری انہ وستے ضروری ہے کدھرے داخل ہونا ہے ترے واری اجازت لینہ ضروری ہے کڑا کڑا ٹائم من قبل سلاة الفجر نماز فجر تو پہلے کڑا میں سہری دا ٹائم دا سیاسی وحین تدعونا ثیابکم من الظہیرہ اور دوپیر نو جس وقت آرام کرنے واسطے کپڑے بغیرہ بندے نے اس طرح نہیں پہنے اندے باز دفعہ اتار دیتے اندے مختصر کپڑے اندے اس وقت بھی اجازت لینہ ضروری ہے ومن بعد صلاة الاشاہ اشاہ دی نماز ہو جائے اس دی بعد اگر کوئی موجود ہے اس وقت بھی اجازت ہونا چھوٹے بچے ہم ستے بھی لینہ ضروری ہے سلاسو اورات اللہ کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احتراء اوقات توڑے پر دے دینے عزت دینے اور اس دے نال نال کہ بندہ کسے دے گار اگر آندہ جاندہ ہے کوئی مہمان بان کے جاندہ ہے اس نے کس طرح رہنے ہے اگر کوئی مرد جاندہ ہے یا کوئی خاتون ہی جاندی ہے کسے دے کار ہے اس دا کی ہو کم ہے کس طرح رہے گا سب نالو پہلے حضرت سیدنا امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف دشرا فتح البارد اندر لکھیا وے کوئی بندہ اگر کسے دے گار مہمان بن کے جاندہ ہے کوئی مرد جاوے یا کوئی خاتون جاوے میں زبان او گارہ لے انہوں جس جگہ تے بٹھاننا او دا کم میں اسے جگہ تے بیٹھنا کوئی نہیں کہہ سکتا میں نو فلان کمرے تاکہ یا فلان جگہ تے کیوں نے بٹھایا حضرت امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ لے آگے وجہ بیان فرمان دینے وہ فرمان دینے اس دی وجہ اے وے کہ اگر مرد انہوں کسے ایسے جاہتے بٹھایا جاندہ ہے جتے اس دی خواہش نہیں سی بیٹھنا لیکن کارہ لے انہوں اتھے بٹھایا ہے او دے واسطے بیٹھنا ہوتے تاں ضروری ہے کہ گارہ لے بہتر جاندہ کہ انہوں میں اگر اتھے بٹھا مانگا تو پردہ کس طرح برقرار روے گا کہ اس دی نظر ساڑیاں اورتاں تے نہیں پہئے گی اور انہوں دی ادھے تے نہیں پہئے گی اور اگر کسے خاتون نو بٹھایا جاندہ ہے او دے واسطے بیٹھنا کیوں ضروری ہو جاندہ ہے اس جگہ تے کیونکہ گارہ لے انہوں پتا ہے کہ ساڑے گارہ دے جڑے مرد ازراعت نے او کس جگہ تے کس ڈائریکشن تے نہیں انہوں دی اس تے نظر نہیں پہئے گی ای دی اس تے نہیں پہئے گی اس واسطے وہ فرمان دے نہیں کہ جتے کسے نو بٹھایا جائے نا اس مہمان دا کم ہوندہ ہے میں زبان دی مان کے ہوتھے بینا کیونکہ میں زبان او دے نو بہتر جاندہ میرے کار دے پر دے دا انتظام کس طرح برقرار رہ سکتا ہے اور رہنا کس طرح پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بازاری چل دیاں پھر دیاں یا کسی عورد گار آن دیاں جان دیاں حکم عطا فرمایا کہ نگامہ مردہ اور عورتہ نے نیمیاں رکھنیاں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے محبوب مسلمانہ نو حکم دے دیو مردہ نو حکم دے دیو کہ اپنیاں نگامہ نیچنگاں رکھنیاں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خواتین دے بارے ارشاد فرمایا اے پیر محبوب علیہ السلام مسلمان عورتہ نو حکم دے دیو کہ اپنیاں نگامہ نیچنگاں رکھنیاں اپنی پارسائی دی حفاظت کرن پاک دامنی دی حفاظت کرنیاں اور اپنا بناو سنگار دوسرے مردہ نو نا ظاہر کرن نا دکھامن کسے بھی عورت واسطے بناو سنگار جائز جیڑے اچھا ہے اور جتنا بناو سنگار کرنا چاہیے کرے وہ اپنی خامد واسطے کر سکتی ہے اور جیڑے قرآن پاک نے محرم رشتہ داراں واسطے محرم خاتون دا حصہ دیکھنا جائز قرار دیتا ہوئے اتنا حصہ صرف ہے اگر اپنے محرم رشتہ دار دے سامنے ظاہر کر دیں دیئے تو کوئی حرج نہیں آئے مثال دے تو عورتیں کہ عورتان گاری کم کاج کر دیا نے ظاہر ہے ہر وقت کپڑے نو اگے ہاتھ تک رکھنا مشکل ہو جاندہ کم کائدے دوران اگر گاری صرف محرم مرد دارات نے تو اپنا تھوڑا بہت کپڑا اس طرح پچھے کر سک دیئے اور پندلی اور ٹخنا بغیرہ یہ عورت دا ویسے پردے وچ لازمیں لیکن گاری کم کائی کرن لگیاں اگر اپنا پندلی بغیرہ تو کپڑا تھوڑا ہو دا اوپر چلا جاندہ انہیں کیتے ہیں سابنا لکھے میرا کپڑے خراب نہ ہونا تو محرم مرد دی اگر اتھے نظر پہن دیئے تو کوئی حرج نہیں لیکن گار محرم تو پردہ ہو دے وستے ضروری ہے اور عورت دے کن وی پردے دے ویچ نے جیڑیاں عورتان نمازان تے کاریچ پردیاں نے لیکن اگر انہوں نے کان دو پچھے کیتی یہ چادر کان ظاہر ہو گیا ہے پاہ میں ستمی کوٹھڑی چوپڑ دیاں کوئی بندہ نہیں انتقدا پہ آ کیونکہ اے پردہ فرس سی کان چھپانا انہوں نے نماز کوئی نہیں آئی اسے طرح عورت دے جڑے بال نے جتنے بھی لمبے ہونا اس دا ایک ایک حصہ چادر دے اندر چھپے ہونا ضروری ہے اور چادر بھی کیسی ہونی چاہی دیئے علماء نے فرمایا وے بقائدہ کہ ایسی چادر جس دے وچوں ادھے بالان دی سیاہی نہ چمکے ادھے بالان دی رنگت نظر نہ آوے اگر انہیں ایسی باریک چادر لئی ہے جس دے وچوں ادھے بالان دی سیاہی نظر آ رہی ہے تو اس عورت دا پردہ نہیں آئے اور اس دے نال نالے کہ عورت نو بال کٹوانے دی اجازت نہیں آئے سیوائے حاج دے موقع تو اور حاج دے موقع تے بھی صرف ایک پورا اجازت ہے اس تو زیادہ دی اجازت نہیں ایک پوٹا جڑیاں عورتان فیشن دے نام تے بال کٹوانے دیاں چھوٹے کرام دیاں نہیں اے مجرم نے عورت دے بال کٹن تو بعد بھی جڑے اگر انہیں کٹائے نہیں ادھے تے غیار مہرم دی علماء نے لکھیا نظر پھر بھی نہ پوے جڑے ٹائپے نے تھلے زمین تے دوسرے نمبر تے انسان دی ہر چیز رب نے حرمت علی بنائیے عزت علی بنائیے انسان دے جسم دا کوئی حصہ ویچنا جائز نہیں چاہے جسم دو الگ ہو چکے ہوئے چاہے جسم دے نال لگ گیا ہوئے آج کالے آوازہ ہم دیگا رہا نہیں گلیاں ویچے کنگی دے بال جڑے صافنے او ویچ لوو بندے سمجھنے ٹھیک ہے جی ویچ کے پیسے طلب دے نے اونا دا خریدنا جائز نہیں اونا دا ویچنا جائز نہیں دویں کم نہیں جائز او بے حرام شریعت دے اندر ہے او کمائی علال دی نہیں آئے خمواتین بھی کی کی تے اندھا ہے اپنے کنگی دے بال سنبھالے اندھے نے ٹھیک ہے جی دناوے گا نا ویچ کے دے کچھ ہے اللہ اللہ نہیں حالانکہ علماء نے فرمایا کہ وہ اپنے بال جڑے نا انہوں نے کسے جگہ تے دفن کرا دے نا یا سنبھال لین کار کسے برتن وغیرہ اچھ ٹککنا لے چھے اے نہیں کیا گا بال بیچی جانا اسے طرح اور کوئی بھی چیزیں انسان دے جسم دی وہ بیچ نہیں سکتا وجہ ہو دی کیے انسان دے جسم وہ دی ملکیت نہیں آئے یہ ملکیت رب دیئے کہ کسے دی ملکیت وہ دی اجازت وہ بغیر نہیں بیچ سکتا بندہ تو رب نے اجازت دیتی نہیں اس سواستے نا بیچنا بھی جائز نہیں آئے اگر یہ ساڑھی ملکیتی چوہے پھر تے ساڑھے سا ابنال چلے ساڑھے سا ابنال تے اے وے کہ بندے نو ساری زندگی طاقت رہنی چاہی دیئے لیکن جون جو بندے دی عمر گزر دیئے بڑا پہ طرف جاندہ جسم دی طاقت ختم ہوندی جاندیئے یہ جی دی ملکیتی اس نے اپنے نظام نال چلانا ہے اس سواستے گزارشے ہوئے کہ جڑھے خواتین اپنے بال ویچ دیا نے انہ دا ویچنا جائز نہیں تے لینہ لے انتے چلو پتہ نہیں کیوں وہ اس طرح کر دے نے یا انہوں نے لال رام دی تمیز نہیں کم از کم خود سانو پتہ ہونا چاہی دے کہ ساڑھے خواتین کی کار رہی انتے انہوں نے کتھو روکنا ہے اور روکنا ذمہ داری کی نہ دی یہ کار دے افراد دی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریمی چرشاد فرمایا اے ایمان والیو اپنے آپنو اور اپنے بیوی بچے انو جہنم دیاگتو بچاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ارز کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے پتہ اسی اپنے آپنو جہنم دیاگتو کی میں بچانے ہیں تے بیوی بچائے انو کینج بچائیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر توانو راب رسول نے جنا کما تو رک جاندہ اکم دیتا ہے بیوی بچیا انو یوں نہ تو روکو جیڑے کم کرن دہ اکم دیتا ہے بیوی بچیا انو کم کرن دہ اکم دو مثلا نماز پڑن دہ اکم دیتا ہے خامن دہ کم میں بیوی نو کوئے نماز پڑ بیٹیاں نو کوئے نماز پڑ بیٹیاں نو کوئے نماز پڑ اگر وہ کسے غلط کم دی طرف جانا چاہنے تے خامن دہ کم میں کہ اپنی بیوی نو روکے اگر باپ ہے تے بچیاں نو روکے کیونکہ صرف پالنا پرورش کرنا اگر اتنی آتک ذمہ داری ہوندی تے پھر تے انسان اور جانور دے اندر فرق کوئی نہیں بچے جانوران دے بھی ہوندے نے پل دے انہ دے بھی ہوندے انسان دا فرق اس واسطے ہویا جانور توں کہ انہیں تربیت کرنی ہیں حالانکہ اگر اسے دیکھئے تے جانور بھی اپنے بچیاں نو تھوڑا اینا طاقتی چاند تک انہوں نے ایک قسم دی تربیت دے رہے ہیں اندے تیساں او بھی چھوڑ دیتی ہے کیوں ساڑھے گولے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے اور ایک بزرگ فرمان لگے کہ جس وقت باپ اپنی جوان اولاد انہوں نال نہیں نہ محبت نہ راہ کے انہوں دی تربیت کرے گا انہوں نے کوئی نہ کوئی بندہ چاہی دے جڑا گائیڈ لائن دے بار کوشش کرن دے جان دی او سک دے انہوں بار دی سنگت خراب لاب جے مجلس دوست خراب لاب جان او دا سارا بگاڑ کار دے اندے اور اگر باپ نے خود انہوں نو سمجھایا اللہ دے فضل نال او پھر بار دے ایسے دوستان دے قابون نہیں آنگے ایک ماہرے انصاب ہوئے انہیں عرب دے اندر انہوں نے فرمایا کہ سات سال دی عمر تک بچے نو پھول دی ترہ رکھو کہ پھول نو سنگے آ جاندہ ہے سنبھالے آ جاندہ ہے سات سال اگلے جس اس دن آلے سی سختی علا برتاؤ کرو پھر اس نو لاد نہیں دینا چودہ سال ہوگے اگلے سات سال اپنی اولاد دے مرد دے باپ انہوں اپنا دوست بنائے ان جدہ دوست بنالے کہ جنہوں نے بار دیں دوستانے گلنہ شیئر کرنی آسان ہے یا پوچھنی آسان ہے باپ کو پوچھے تے باپ انہوں پتا ہوئے گیا کتھے گلتے ہیں میں کہیں جے تربیت کرنی ہیں بار دے کسے دوست کو پوچھے گا انہوں نے مزید غلط سمت چلا منگے اللہ تبارک و تعالی سان الدین اسلام دفعہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دیوی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ